ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ حارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون سیار کو نکلی مال سے پا تو وہ ایک نیائے کے کنارے جاتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ بحلول عمد اللہ تعالیٰ نیائے کے کنارے بیٹھے تھے انہوں نے اسے پوچھا کہ اے بحلول تم یہاں بیٹھ کے کیا کہا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ کے جنت بیچ رہا ہوں آپ نے خریدنی ہے اس نے کہا جنت کیسے بیچ رہے ہیں یا کتنے کی بیچ رہے ہیں اس نے کہا میں پانچ سو کی جنت بیچ رہا ہوں آپ نے خریدنی ہے تو بتائیں جو وہ جو ہے وہ حران تو ہوئی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پانچ سو روپے دے دی جیسے ہی بیلول نے پانچ سو روپے لیے اس نے اس کو درہ میں پھینک دیا تو وہ حران ہوئی اور کہا کہ دیکھیں یہ پیسے نہ میرے کام آئے نہ آپ کے کام آئے آپ نے اسے درہ میں کیوں پھینک دیا تو بیلول عمد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے دین ہے مجھ سے جنت خرید دی ہے اب یہ بیسے میرے تھے میں نے درہ میں پھینکو یہ جدر کروں یہ میرے کام تھا تو خیر وہ یہ سن کے چلی گئی اور رات کو جا کے جب وہ سوتی ہیں تو خواب میں دیکھتی ہیں کہ بہت ہی خوبصورت محل ہے اس جس میں وہ ہے جس کی وہ مالکن ہے بتایا گیا کہ یہ جنت ہے اور یہ آپ کا گھر ہے تو وہ صبح اٹھی تو بری حران ہوئی اور صبح اٹھ کے وہ دوبارہ وہاں پہ پہنچ گئی دیکھا تو اسی طرح سے بیلول عمد اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نہر کے کنار تو اس نے پھر پوچھا کہ بیلول اب تم یہاں کیا کر رہا تو اس نے کہا میں جنت بیچ رہا ہوں تو اس نے کہا کہ مجھے جنت دو گے کیا مجھے میں دوبارہ قریدنا چاہوں تو اس نے کہا کیوں نہیں دوں گا لیکن اب اس کی قیمت وہ پانچ ہزار درہم ہوگی تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے کل مجھے پانچ سا رپی درہمیں بیچی ہے اور آج اس کی پانچ ہزار درہم اور ایک رات میں اس کی اتنی زیادہ قیمت کیسے بھار گئی تو اس نے کہا کہ دیکھیں کل آپ نے سودا کیا تھا میری زبان پر یقین کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جنت بیچ رہا ہوں آج تم جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی ہو تو جب خود سے دیکھ لیا ہے تو اب اس کی جو قیمت ہے وہ بھر گئی ہے لہٰذا آپ یہ پانچ سا درہم کی ہوگی تو اس نے خیار اس کو پانچ سا درہم دے دی ہے خلیفہ کی بیوی تھی اس کے پاس پیسے تھے اس نے پانچ سا درہم اسے دے دی ہے تو جیسے ہی وہ پانچ سا درہم پانچ ہزار درہم تو اس نے پانچ ہزار درہم وہ دوبارہ درہم نیائے میں پھینک دی وہ پھر حران ہوئی اور سرحان آ گیا تو اس نے کہا کہ اے بیلول رحمت اللہ تعالیٰ لے تم یہ کیا کرتے ہو کہ تم جو پیسے لیتے ہو وہ نیائے میں پھینک دیتے ہو تو مجھے اس کا راز بتاؤ کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ کیوں ایسا کر دیتے ہو تو اس نے بتایا کہ دیکھیں یہاں سے آگے چل کے تھوڑا سا آگے چل کے ایک بستی ہے اس نیائے کے ساتھ ساتھ جو کہ بوک اور فلاس کی وجہ سے مرہی ہے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اسی سے پیٹ پالتے ہیں میں جو پیسے یہ درہم لیتا ہوں یہ پھینکتا ہوں یہ مچھلیاں کھا لیتی ہیں نگل لیتی ہیں ان کو اور وہ جب مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ان کو پکانے کے لیے جب ان کی چیر پھائے کرتے ہیں تو ان کے پیٹ سے ان کو وہ درہم مل جاتے ہیں تو میں ان غریبوں کے لیے دیکھیں اب اس میں وہ ان کو پتہ بھی نہیں چال رہا ہے کہ ان کا عزق جو ہے وہ کون بھیج رہا ہے کہاں سے آیا ہے اللہ بھیجتا ہے لیکن وسیلہ کون ہے تو اس طرح سے جب انسان دوسروں کا سوچتا ہے تو جنت میں گھائے انسان کو نظر آتا ہے انسان کو جنت ملتی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں ان کو پتہ لگے بغائے ہمارے اللہ کے جو نیک بندے تھے ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ ایسے کرتے تھے کہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کی مدد کہاں سے کی گئی ہے یا کس نے کی ہے تو اللہ کی رستے پہ جب دیں اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو جب دیں تو اس طریقے سے دینے اور سب سے بری جو کامیابی ہے بری نیکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ایسے کی جائے کہ ایک ہاتھ سے جس سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ ہو یہ پکچر بنا کے سیلفیاں بنا کے غریبوں کو ریکارٹے کا تھیلہ دیتا ہوئے انہیں پھر شوشل میڈیا پہ نیوز پیپر پہ لگا کے یہ والی جو ہے یہ پہ خدمت خلق نہیں ہے یہ صرف دکھاوے میں آ جاتی ہے اور اس سے پہ جنت جو ہے وہ نہیں خریدی جا سکتی موسیقی